موسیقی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی فیکٹ ہاؤز دوستو اللہ کی بنائے ہوئی ہی سکوبصورت دنیا میں کئی پہلیاں اور پورسرار راز مجود ہیں اور ہر روز سائنس دانی رازوں سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود آج بھی کئی ایسے راز مجود ہیں جن سے انسان آج تک نواقف ہے انسان کی ہمیشہ سے یہ جاننے کی خواہش رہی ہے کہ کیا اس لا مدود کائنات میں اور وہ کربوستاروں سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان انسان اکیلہ مجود ہے دوستو دنیا میں کئی ایسی مخلوقات بھی مجود ہیں جن کے وجود پر آئے روز سوال اٹھتا رہتا ہے کیونکہ ان کو آج تک کسی نے بھی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اور اگر دیکھا بھی ہے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور نہ ہی آج تک کوئی واضح ثبوت مل سکا کہ اس دنیا میں ہم انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی مجود ہے یا نہیں ایسی ایک مخلوق جسے ایلین کا نام دیے جاتا ہے اس مخلوق سے مطلق کچھ ایسے حقائق ہیں جسے ہرگیس نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دوستو اس ٹوپک پر یوٹیوب پر کئی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی مگر آج میں آپ کے سامنے تصویر کے دو رخ پیش کروں گا جس سے آپ کو یقین فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ سچ کیا ہے دوستو ایلین کی مجودگی کی نظریہ کو ہم اس لئے فوراً مسترد کر دیتے ہیں کیونکہ میں لگتا ہے کہ یہ نظریہ یورپ یا امریکہ سے آیا ہے مگر پہلے ہم یورپ کے اس نظریہ کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور ذرا سوچئے کہ انسان آج تک اس کائنات کے بارے میں پانچ پرسن بھی نہیں جانتا اس کائنات کی حدود کو جتنا آج تک ہم ڈسکور کر پائے ہیں اس کا آخری کنارہ ہماری زمین سے چیلیس ایچاریا پانچ عرب نوری سال کے فاصلے پڑا ہے دوستو لائٹ ایک سال میں جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے اسے ایک نوری سال کہتے ہیں اب آپ خود دیں اندازہ کریں کہ اتنی بڑی کائنات کا پانچ پرسنٹ اگر اتنا بڑا ہے تو پوری کائنات کی عوصت کیا ہوگی اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بڑی کائنات ویران ہے بے عباد ہے اور بے مقصد ہے بلکل نہیں دوستو قرآن کریم کی سورت سعاد میں آیت نمبر ستائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان پر کارٹ نہ بنائے یہ کافروں کا غمان ہے تو کافروں کی ہی خرابی ہے آگ سے اس کے علاوہ سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام طریفے اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے دوستو اب غول کریں کہ یہاں تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ انہیں پالا بھی جا رہا ہے یہ دونوں آیات صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زندگی صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے اور اس لئے اشارہ مرشق علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شیر میں یہ فرمایا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ناظرین اگلا اشارہ قرآن مجید کچھ ان الفاظ میں دیتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے پھر ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا نام ہے صورت نحل اور اس کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے اس کے علاوہ صورت شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمان کی پتائش اور یہ جاندار مخلوقات اور جو اس نے دونوں جگہ پھلا رکھی ہیں اور وہ جب چاہے انہیں کٹھا کر سکتا ہے ان آیات میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ زمین کی طرح اس کائنات میں اور بھی جگہ ایسی ہیں جہاں زندہ مخلوقات موجود ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات کیسی ہیں لیکن ان کا ہونا ایک یقینی عمر ہے دوستو اب یہ بحث الگ ہے کہ یہ مخلوقات ہمیں کب اور کس روپ میں دکھائے دیں گی یہ کس مادے سے بنی ہوگی اور کس قسم کے محول میں زندہ رہ سکتی ہوں گی اب یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان تو پرندے بھی موجود ہیں اور ہو بھی سکتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جن مخلوقات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہی پرندے ہوں مگر دوستو گوھر کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پرندے جو پر پھلا کر اُر رہے ہیں اب یہاں ایک اور بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ آسمانوں میں تو فرشتے بھی موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں آسمانی مخلوق فرشتے ہوں لیکن دوستو سورہ شورہ میں جاندروں کے لیے لفظ دابا کا لفظ استعمال کر کے فرشتوں کا الگ ذکر کیا گیا ہے جس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ دابا سے مراد فرشتہ نہیں لیا جا سکتا مثال کے طور پر سورہ نہل کی آیت نبر انچاس میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائک سب اللہ کے آگے سرد سجود ہیں اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے دابا کا لفظ قرآن میں صرف جاندروں کے لیے لیا گیا ہے اور فرشتوں کو ملائک کر کے مخاطب کیا گیا ہے انسانوں اور فرشتوں کے لاوہ جس مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے وہ جنات ہیں مگر جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق کیا ہے اس لئے انہیں لفظ دابا کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے اب سوال یہ ہے کیا یہ مخلوق انسان جیسی ذہین اور باشور ہے یہ نہیں اس کے علاوہ سورہ نمل کی آیت نبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائی جائیں گے پھر ایک اور سورہ مریم کی آیت نبر 93 تا 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہیں ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر اور اس نے ان کو شمار کا رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن حاضر ہوں گے ان عیاد میں ان مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ روز قیامت زندہ کرے گا اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور جن سے ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کی جن مخلوقات میں سے ان سے حساب لیا جائے گا ان کا ذہین اور بختیار ہونا ضروری ہے دوستو قرآن کریم کی آیت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جو ایسی مخلوقات کے ہونے کا مو بولتا ثبوت ہیں مثلا آپ واو سگنل کو ہی دیکھ لیں جو کسی انجانے مخلوق نے خلاص سے ہماری زمین کو بھیجا تھا اس کے علاوہ اس آیات میں سب کچھ واضح ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہی ہے جس نے بنائے سات آسمان اور انہی کی برابر زمینیں حکم ان کے درمیان اتارتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے اب یہاں حکم نازل ہونے سے مراز زندگی کے حصول ہیں مطلب ان سم مخلوقات کو جینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے متدد آسمان بنائے ویسے ہی متدد زمینیں بھی بنائیں اور زمین کی قسم کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین جس پر ہم انسان رہتے ہیں یہاں رہنے والی ہر مخلوق کے لئے خوشگوار بنی ہوئی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے جیسی اور زمینیں بھی اس کائنات میں تیار کر رکھی ہیں جو اپنی اپنی عبادیوں کے لئے فرش اور گہوارہ ہیں اور آسمانہ میں جو کچھ یہ دیگر سیارے اور تارے نظر آتے ہیں یہ سب ویران اور بنجر نہیں ہیں بلکہ ہماری زمین کی طرح ان میں بھی بکسرت ایسے ہیں جن میں مخلوقات عباد ہیں دوستو سائنس دانوں نے ڈاک ایکویشن تھیوری میں دعویٰ کیا ہے کہ کائنات میں بسنے والی مخلوقات سمندر کی ریت سے بھی زیادہ ہیں تاہم ایسی مخلوقات سے رابطہ نہ ہو پانا ایک پوری اسرار بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ راز ہم انسانوں پر کب کھلتا ہے اس لئے اللہ قرآن کریم میں کئی مکمات پر حرماتا ہے کہ اس قرآن میں اکل والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں اور اگر ان مخلوقات سے انسانی رابطہ اب تک نہیں ہو سکا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مسئلہ ضرور ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی مگر یہ ٹوپک ابھی مکمل نہیں ہوا اس ویڈیو میں ہم نے قرآن اور ایلینز کی بات کی اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں آپ کو آج کل ہر جگہ منظریاں پر آنے والی ایلینز اور یو ای فوکس کی ویڈیو کی حقیقت کی بارے میں بتایا جائے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو جلدی سے سبکرائب کر دیں اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لئے بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اب میں آپ سے ملتا ہوں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ٹائمس فور واشنگ تس ویڈیو اللہ حافظ